ناظرین میں اس وقت موجود ہوں چشتیاں میں یہاں ملکم زفر کی قیادت میں صاحب کا ایم پی اے ملکم زفر کی قیادت میں منگائی مارچ شروع ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ بین آپ کو دکھا رہا ہے کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کافی مہنگائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت پی ٹی آئی کے پرچم تھامے ہوئے ہیں اور احتجاج اس جس کا کر رہے ہیں کہ کسی طرح مہنگائی کو کنٹرول کی جائے تو کافی تعداد میں یہاں لوگ ہیں ملکم زفر صاحب خود اس کی قیادت کر رہے ہیں تو لوگ استقبال بھی کر رہے ہیں ملکم زفر صاحب کا جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ چشتیاں کی عوام ملکم زفر سے کافی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اسلام علیکم ناظرین چشتیاں کے اندر جو کہ الیکشن کراؤ پاکستان بچاؤ ریلی جاری تھی مہنگائی کے حوالوں سے اس حوالے سے ملک صاحب سے جانتے ہیں تو ملک صاحب جو موجودہ صورتی آل ہے پاکستان تاریخی انصاف کے لیے کافی مشکل ہے اس آل میں آپ جو پیٹی یوتھ ہے اس کو کیا پیغام دیں گے مہنگائی کے حوالے سے کیا پیغام ہے دیکھیں جی مہنگائی آپ کے سامنے جو ملک انہوں نے حال کر دیا وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت ہر جگہ عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے اور اگر یہ اسی طرح حال رہا تو ہمارے ملک آگے سے جو حالات ہیں ہمیں وہ بھی اللہ نہ کرے ہمارا ملک دوالیہ کی طرف جاتے نظر آ رہا ہے اور یہ ہمارا ملک ہے اگر ہم اس کو نہیں بچائیں گے تو کسی نے باہر زیادہ اس ملک کو نہیں بچانا تو میری نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے ملک کے لیے باہر نکلے کسی فردے واہد کو نہ دیکھے اپنے ملک کو دیکھے اور امران خان کو دیکھے اور امران خان کے ویجن کے لیے باہر نکلے اس لیے کہ امران کا نسل پاکستان کی واہد امید بڑھا گیا ملک صاحب آپ کو ٹینور مختصر ملا ہے تو اس میں کون سے ترکیاتی کام آپ نے کروایا ہے یہ بھی بتا دیا عوام کو مجھے صرف دو ماہ کا ٹائم ملا تھا ایک ماہ دوارہ lunch ہی ختم ہو گیا اس اعتماد کے وونٹ میں ایک ماہ کے انتر پچاس کروڑ کے فانڈ لے کیا ہے اس کے بعد ہمارا چشتیاہ حرون آباد روڈ لے کیا ہے اس کے بعد ہم سینٹرل پارک کے لیے لے کیا ہے اس کے بعد ہم اپنا سابزمنڈیا روڈ لے کیا ہے فانڈز کافی زیارے لے کیا ہے کم از کم ساٹھ ساٹھ کروڑ ساٹھ سے ستر کروڑ روپے کے فانڈز لے کیا ہے ایک ماہ کے انتر شکریہ یہ تھے ملک مزاوہ صاحب جو صاحب کے امپی اے تصویل چشتیاں اگر اسی اپنے حقاستے نہ نکلے کہ انجی ہی ہے اپنے ساڑے ملک دے عوام دے انجی ہی ہے گائی دا بوجھ ہور بندے جاڑ گے آئی تسی بے کو پین تیری پین انہیں پیٹرول ودا دیتا پین تیری پین پیٹرول دی قیمت ودا دی میرے دوستو اگر یاد رکھو کہ اللہ پاک دا فیصلہ ہے اللہ پاک اس ویلے تک کسی قوم دے حالات نہیں بدلتا جدو تک قوم اپنے حالات خود نہ بدلنا چاہوے جدو تک اسی اپنے حقاستے نہیں نکلا گے اپنے حقاستے آواز نہیں اٹھاوا گے اس ویلے تکر ساڑے حالات نہیں بدلڑ گے سانو اے اسی اے سمجھ جاندیا کہ کوئی بارو آ کے سانو بچا لے گا میرے دوستو سانو اپنے حقاستے خود نکلا پڑے گا بارو آ کے سانو کسی نے نہیں بچاڑا میں آج اسی کل سانو اچانک پروگرام بڑھیا اسی کل رات نو کال دیتی کہ دوست کٹھے ہوڑ اسی آج اتجاجی کال دیتی شہر دے اندر اسی ایک ریلی گھٹی اسی آج سارے دوستان نان لے کے بھی آیا اسی اپنا پیغام لے کے آیا کہ جدو ایمپورٹڈ حکومت مہنگائی دا بوجھ سٹے کی عوام ہوتے ہیں عوام اس تو بھی زیادہ اتجاج کرے گی اس تو بھی زیادہ ریلیاں گھٹے گی میں سمجھ دا کہ سانو سارے انو اے صرف کسی کے فرد وائدہ جڑا مسئلہ نہیں ہے کیا تو انویں مہنگائی اثر نہیں کر دی مرگی دا ریٹ کتے پہنچ چکی ہے سب جیدے کتے پہنچ چکی ہے دوسری تیلدہ دوسری پہ ریٹ کتے پہنچ چکی ہے بجلی دیڑے بل اے پینتی پرسنٹ ہور ودا رہے نے گیس پچھتر پرسنٹ ودا رکے رہے اے مولک کیا امران خان جنو حکومت چلا رہا سی کیا انو مولک ایک صحیح سیمت جاندہ نظر انو چنگا نہیں لگیا کہ جنو انو نے ایک سال آکے ساڑے مولک تا اے او بیڑا غرق کیتا کہ آج ساڑے مولک نو اب پیرہ دکھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اللہ باق ساڑے مولک نو قیامت تا قائم اور دائم رکھے لیکن لیکن میرے دوستو اسی اگر ان اگروں چھٹکا رہا اصل نہ کیتا تے خدا ناگستہ ساڑے مولک تا ککھنی چھٹڑ گئے آج تُسی بیکھو جو انو امران خان گیا تھو اٹھارہ بلین دے ریزارف سڑ آج ایس ویلے ساڑے خزانے تن ملین دے ریزارف رہ گئے اسی دوالیے دے قریب جا کے کھڑے ہو گیا اسی پتہ نہیں کیوں سمجھ دیا کہ یار اے ملک مزفر دی سے مواری نہیں ہے کیوں ریلی کٹ لے بے چودری خلیل دی کلے دی سے مواری نہیں ہے کیوں ریلی کٹ لے بے یا صدقان دی یا بیز مگیر بی دی یا رضاق رمی صاحب دی اے توڑے سارا دی سے مواری ہے اسی اپنے حق آستے آواز نہیں اٹھاوانگے ساڑی آواز انجی دبا دیتی جائے گی میرے دوستو ہمیشہ حق ساچاستے نکلو اسی حکومت اچھ میں دو مینے دی حکومت ملی اسی حکومت اچھ گئے تو حکومت دا کردار ادا کیتا آج اسی اگر اپوزیشن اچھا تو اسی اپوزیشن دا کردار ادا کرانگے اسی عوام آستے زندہ آبا اسی حکومت اچھ آکے بھی عوام آستے نکلے سا اسی اتجاج ہے اسی اپوزیشن اچھ بھی آکے اسی عوام آستے باہر نکل رہا میرے دوستوں میرے بھائیوں ساڑھی طاقت تسی ہو ساڑھی طاقت ساڑھے شہر دی عوام ہے اگر تسی ساڑھا ساتھ نہیں دوگے ساڑھی آباز کوئی نہیں سنے گا اسی چاندے آکے اسی جو رہاں مہنگائی دے اخلاف نکلی ہے جو دوسری ساڑھا بھرکور طریقے نکل ساتھ ہو تاکہ اسی سنے گے سب ہر پوری عوام کا مسئلہ ہے اے لوگ جڑے پی ڈی ایم آلے جنہاں نے ایک سال اچھاڑے ملک دے ساڑھے حالات خراب کر دیتے اے پی ڈی ایم آلے انہاں ساتھ دینا بھی میں سویدہ ملک دے نکل دول میں جڑا انہاں ساتھ دے گا میں سویدہ ملک دے نکل جاتی کاری ہے میں سویدہ ملک دے نکل جاتی کاری ہے میں سویدہ ساڑھے ملک دے ایک کوئی حل رہ گیا ہے کہ دوبارہ صاف حباب الیکشن کراؤن دو تہائی نال انشاءاللہ اے امانداری نال صاف الیکشن کراؤن میں آج گیرنٹی کر کے کہنے دا امران خان دو تہائی اکسریت لے گا انشاءاللہ 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 مضبوط حکومت بڑھے گی کہ پاکستان اپنے پیرہ دے کھڑا ہوئے گا میری یہی گزارشات سند کہ میرے دوستوں دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑھے ملک دے حالات بہتر کرے پاکستان نو اللہ پاک قیامت تا قائم اور دائم رکھے ساڑھے ملک دے حالات بہتر کرے آج ساڑھے دے انڈیا بھی ہستا ہے انڈیا بھی ساڑھے دے مزاک بڑھا تھا ساڑھے ملک دے حالات بھی ٹھیک ہوڑ گئے میں امید کرنا کہ اگلی باری اسی انشاءاللہ جدو ہے کوئی ایسا مہنگائی کب بول میں وہ عوام تے گرار گئے اسی عوام تے گا تھے پھر دوبارہ نکلا گئے تو آپ نے پوائنٹ او ویو کا اظہار کر رہے تھے تو ناظرین یہ تھا آج الیکشن کراؤ پاکستان بچاؤ ریالی کا احتمام کیا گیا تھا اور مہنگائی کے حوالے سے یہ احتمام کیا تھا کیا گیا تھا اور کافی تعداد میں عوام یہاں پر مجود تھی اور ملک مظفر عوام صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے جو پلیننگ بھی بتائی منصوبے کے حوالے سے بھی اظہار کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ترکیاتی کام کی اس حقے میں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تو ناظرین کافی تعداد میں جو لوگوں نے اس ریالی کے اندر شرکت کی جو مہنگائی کے خلاف تھی اور لیکشن کراؤ پاکستان بچاؤ پوائنٹ او ویو کے حوالے سے جی ریالی تھی تو ناظرین شکریہ